کوئی پوچھے کہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ میں ایک ایمان افروز بات اس پر بھی بتاتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے مدینہ والوں کو اتنی خبر تھی کہ آقا نے مکہ سے روانہ کب ہونا ہے یہ ایک تیہ شدہ پلانک تھی اور انہیں یہ بھی خبر تھی کہ اگر کوئی مکہ سے چلے تو کتنے دنوں میں مدینہ پہنچ جاتا ہے مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو آپ نے سیدھا مدینہ جانے کی بجائے سیدنا صدیق ایک پر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ساتھ لیا اور پہلے غار سور میں تشریف لے گئے تین دن اور تین راتیں وہاں لگے لیٹ ہو گئے ادھر مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے موبائل ٹیلی فون تو نکلے کوئی نہیں تھے کہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھی ہم لیٹ آ رہے ہیں ادھر مدینہ والوں کے انتظار کی شیطت کا حالہ یہ تھا کہ کہتے ہیں تین دن تک مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے ناشتے کر کے نکلاتے اور مدینہ کے ارد ارد جو ٹیلے تھے اونچے اونچے پہاڑ تھے ان پر چڑھ جاتے اور کئی خجور کے ترخت کے تروں پر چڑھ کر آقا کی را تک دیتے کہ آقا کی سواری نظر آئے اب تو وہ را تکنے کا دوری ختم ہو گیا نا موبائل ٹیلی فون نکل آئے زمانہ بدل گیا کلچر بدل گیا اب کوئی رانی تک تھا گھر بستر پہ لیٹ کے فون پہ رابطہ کرتے ہیں جی لاہور سے چل پڑے کے نہیں اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے یہ بڑے بزرگ وہ میری بات کی تائید کریں گے جب یہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں نکلے تھے نا تو کسی کا کوئی خاص مہمان آنا ہوتا کسی کے بیٹے نے آنا ہوتا کسی کے والد نے آنا ہوتا تو میزبان کئی کئی مرتبہ گھر سے باہر آ کر مہمان کی رابطہ کر دیتے ہیں ایسے ہوتا تھا یا نہیں تو ذرا چشم تصفر میں لائیں ان مدینہ والوں کے انتظار کا آدم کیا ہوگا جن کے مہمان خود محمد مصطفیٰ بننے والے ہیں جب تین دن کی تاخیر کے بعد دوسرے آقا کی سواری آتی ہوئی نظر آئی تو شہر مدینہ میں ایک دھوم مجھ میں شور بابا ہو گیا آقا تشریف لے آئی کیا بچے کیا بھولے کیا مر کیا ہوتے ہر کوئی اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور مدینہ کے لوگوں نے مدینہ کی بستی سے باہر آ کر اکٹھے ہو کر جروز کی شکل میں کملی والے آقا کا استقبال کیا مدینہ کی بچیوں نے کروں کی چھتوں پر چڑھ کر دفت بجا بجا کے ناتیں پڑھ پڑھ کر کملی والے آقا کا استقبال کیا جب آقا شہر مدینہ میں پہنچ گئے اب کوئی ارز کرتا ہے کہ آقا میرے گھر میں تشریف لیا کوئی ریکویسٹ کرتا ہے آقا میرے مہمان بن جائیں کوئی ارز کرتا ہے آقا یہ سعادت مجھے عطا کر دیں میرے گھر آ جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھی نہیں میری کے ہونٹنی اللہ کے حکم پر معمول ہے یہ خود پر خود جس خوش نصیب کے دروازے کے سامنے بیٹھے گی میں محمد اسی کا مہمان بن جاؤں یہ بات یاد ہے نا اور معلوم ہے کن کے گھر کے سامنے ہونٹنی بیٹھی تھی حضرت ابو ایوب انسالی رضیہ کیا خوش نصیب سے آ دی تھے وہ آقا اب میں جو بات کہنے لگاؤں کہ ذرا چشم تصور میں لائیں چودہ صدیوں پہلے کا مدینہ جتنی کل مسجد نبی ہے نا شہر مدینہ اس کے اندر اندر آ جاتا ہے کچھے مکان ہوں گے تنگ تنگ گلیاں ہوں گے جب آقا نے یہ فرمایا ہوتا کہ ابھی میں اسی کا مہمان بنوں گا جس کے دروازے کے سامنے میری اونٹنی بیٹھے گا تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ مدینہ کی گلیوں میں آگے آگے آقا کی سواری ہوگی تو کیا پیچھے مدینہ والوں کا جروس ہوگا یا نہیں ہوگا بھئی وہ جروس ہی تو تھا اور کیا تھا اور مدینہ کے لوگ چھپ کر کے نہیں جا رہے تھے وہ مدینہ کی گلیوں میں نعرے لگا کے ہوئے آقا کو لے کر آگے بڑھنے جا رہے تھے اور مدینہ والوں کا نعرہ تھا یہ لائے لگاتے ہوئے وہ آقا کو لے کر مدینہ کی گلیوں سے گزر دکھا رہے تھے جلوس بھی ہے جلوس بھی آقا کی آمد کا ہے آقا خود بھی اس میں موجود ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن آقا مدینہ میں پہنچے وہ دن بھی پیر کا تھا کون سا دن تھا پیر کا دن تھا جو آقا کی بیرادت ہے بس آدت کا دن ہے کوئی اسے آقا کی آمد کا جلوس کہلے کوئی آقا کی بیرادت کا جلوس کہلے انکار کوئی بھی نہیں کیا جاتا تھا تو پتا چلا کہ کوئی کام بھی نیا